بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ جنت میں کیسے داخل کیا گیا؟ حضرت عدریس علیہ السلام کا اصلی نام اخنوخ ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت آدم کے بعد آپ پہلے نبی اور رسول ہیں آپ کے والد حضرت شیس علیہ السلام بن آدم ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عالی مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وہی نازل کی اور فرمایا اے عدریس کے تمام اہل دنیا جتنے نیک عمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز عجر دوں گا یہ سن کر حضرت عدریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے آپ نے سوچا اس انام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر طویل ہو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت عدریس علیہ السلام کا رفیق یا دوست تھا آپ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی مالک الموت لمبے عرصے تک میری موت کو روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ عجر و ثواب کما سکوں رفیق فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ہم دونوں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اپنے رفیق فرشتے کے پروں پر سوار ہو کر اسمانوں کی طرف گئے یہاں تک کہ وہ چوتے آسمان پر پہنچ گیا وہاں موت کا فرشتہ پہلے سے موجود تھا فرشتے نے عزرائیل علیہ السلام سے حضرت عدریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام نے وہیں چوتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی آپ نے بیاسی سال کی عمر پائی جس شخص نے کلم سے لکھا سب سے پہلے وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے آپ ہی ہیں یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا باکسرت درس دیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لکب عدریس ہو گیا اور یہ لکب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ اصلی نام معلوم ہی نہ تھا قرآن مجید میں بھی آپ کا نام عدریس ہی ذکر کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے بخاری و مسلم کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج حضرت عدریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت قاب سے مروی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے تم میری روح کو قبض کر کے دکھاؤ ملک الموت نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ نے دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت نے آپ سے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر واپس تشلیف لے جائیں آپ نے فرمایا میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے میں چکھ چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہوگا تو میں گزر چکا ہوں اب میں جنت پہنچ گیا ہوں اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا ہے کہ وماہم منہ مخرجین کہ جنت میں داخل ہونے والے شخص کو جنت سے زبارہ نہیں نکالا جائے گا اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے ازن سے کیا اور وہ میرے ہی ازن سے جنت میں داخل ہوئے لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت میں ہی رہیں گے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام اسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے اسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نیمتوں کا اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورة المریم میں ہے کہ اور کتاب میں حضرت عدریس علیہ السلام کو یاد کرو بے شک وہ صدیق ہی تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انام فرمایا ہے اولاد آدم کے نبیوں میں حضرت عدریس علیہ السلام کے واقعے سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انام و اکرام ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الامان اور لازم الامل ہے کہ وہ خداون قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تقریم اور ان کا عدب و احترام رکھے اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے